موسیقی ویلکم بیک اور ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ایشوز ہوتے ہیں سٹیک ہولڈرز کو کچھ کانوزیشن بھی ہم نے کی جو آج کل ہیپن ہو رہی ہے لیکن میرا سوال یہی تھا کہ کیا ایشوز ہیں جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور پلس ایک بات بڑی اہم تھی کہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے میں نے سی پیک کی مثال دی کہ اس کے انڈر میں خود اتنے میگا پروجیکٹ آتے ہیں کیا ایک پرسنیلٹی اور انڈیویجیل ان تمام طرح پروجیکٹ کو خود ہینڈل یا لیڈ کر سکتا ہے یا نہیں کتنا پریکٹیکل ہے اور اگر ایکسپیرینس بھی ہوا تو اس کے نتائج کیا ملے اسٹیک ہولڈرز سے ایسوسیٹ ہمیں ساری کانوزیشن کر رہے ہیں اسد چولدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اوور چوئیو اب جواب دیں آپ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ انڈیویجیل میگا پروجیکٹ کو ایک پرسن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے اور کرنا چاہیے ان فکے کو اور دوسری اس میں جو امپورنٹ بات یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے کسی بھی دیکھیں جنرلی جب ہم پروجیکٹ کے مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی پروجیکٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے پروجیکٹ کو ٹائم پر کاؤس کے ساتھ ڈلیور کرنا ہے لیکن جب ہم میگا پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو جو mindset ہے it's not just delivery it's basically کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس project کو کرنا ہے وہ مقصد بھی اچھی وہ تو یہاں پر جو دنیا بھر میں ایک بات پر agree ہوئے ہیں کہ جو project manager ہوتا ہے mega project کا project manager ہوتا ہے یہ basically work کرتا ہے جیسے ایک CEO work کرتا ہے کیونکہ CEO کا کام کیا ہے CEO کا کام یہ ہے کہ اپنی team کو guidance دینا اپنی team کو no stayer کرنا لیکن اس کے علاوہ جتنا CEO اپنی organization کو اندر سے manage کرتا ہے اتنا ہی I would say 50% I would say 60% جو ہے وہ manage کرتا ہے organization کو باہر سے اس کو share holders کو جواب دینا ہے اس نے community کو review کرنا ہے اس نے اپنے customers کو engage کرنا ہے اور پھر سب کو benefit دینا ہے اب share holder کا target یہ ہے کہ جی جو میں نے پیسہ لگایا ہے وہ واپس ہے تو اگر آپ نے کوئی project کیا ہے جو کہ mega project کیا ہے تو وہ آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ جی میں نے کوئی بڑی building بنا دیا ہے یا میں نے کوئی road بنا دیا ہے کاجگر سے گوادر تھا کہ آپ نے کہا جی یہ road اس لیے بنائی ہے کہ اس road پہ x number of trawlers یا x number of ہمارے پاس vehicles travel کریں گے اور اس سے ہم toll tax لیں گے اور ہم اتنے عرصے میں لیکن آپ نے اگر around 60 billion dollar اگر آپ نے لیا ہے تو یہ آپ نے واپس بھی کرنا ہے اور جو 60 billion dollar لیا ہے وہ آپ نے 60 billion dollar واپس نہیں کرنا ہے صحیح بات ہے you know you have to do more اب ہر project جو آپ نے کیا جیسے let's suppose اب آپ نے 60 billion میں سے بہت کم لوگ کو پتا ہے around 50-60% more than 50% I would say actual number 10 50% سے زیادہ جو projects ہیں وہ energy projects ہیں third core power project ہے اور دوسرے power projects ہیں آپ کے بعد تو اس کا ملکہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو چلانا بھی ہے اب جیسے نندی پور power project ہے آپ نے کہا کہ ہم نندی پور power project کر رہے ہیں مجھے میں نے جو اس کی figures پڑے تھے 44 billion rupees کا آپ نے کہا کہ یہ project ہوگا it ended up 84 billion rupees چلیں آپ نے double کی قریب لگا دیے تو کیا اس سے وہ بجلی بھی produce ہو رہی ہے جتنی آپ کو چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی اور اگر آپ نے کہا تھے کہ جی وہ بجلی اتنی produce نہیں ہوگی تو اس کا ملکہ ہے کہ اپنے performance بھی کم دی ہے پھر آپ بھی کہتے ہیں جی نندی پور power project دس سال یا بیس سال جو بھی اس کی life ہے اتنے عرصے تک چلے گا تو اگر وہ چلے گا تو ہم جو اس سے tariff collect کریں گے تو کیا وہ tariff اتنا ہوگا کہ ہم دس سالوں میں پندرہ سالوں میں جو پیسے ہم نے لگایا ہیں وہ ہم return کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یا بہت اللہ ہم ہم ہر چیز کی طرح اس کو بھی subsidy دے رہے ہیں تو یہاں پر جو آپ کا mega project کا manager ہے he or she needs to be thinking like a CEO کہ how he can you know get the benefits out of the project یہ جو main comments ٹھیک ہے how to engage them effectively اگر ہم دیکھیں کہ کتنی efficiency کے ساتھ وہ effect ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک یہاں پر جو آپ نے concept بھی use کیا دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں stakeholders کی تو generally ایک بڑا عجیب سا concept stakeholder کو manage کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی بھی stakeholder کو manage نہیں کر سکتے آپ اس کی expectations کو manage کر سکتے ہیں تو پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی stakeholder کو manage نہیں کرنا stakeholder کی expectations کو manage کرنا ہے number one number two یہاں پر جو اکثر لوگ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یا think child میں نے جو بڑے projects کی ہیں اس کے علاوہ میں نے research کیے اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم stakeholder کو management کو اپنے dashboard میں لیکے نہیں آتا ہے اپنی performance report میں نہیں لیکھ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی x دیکھ لے گا یا میری اس سے باتچیت ہے یا میرے links ہیں اور یہاں بھر آکے آپ کے بڑی جو ہے نا وہ problems create ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ project جو ہے وہ technically manage ہو رہا گا حالانکہ project technically جو ہے وہ 40-50% ہو رہا ہے اس سے زیادہ again جو ہے وہ stakeholder کے point of view سے manage ہو رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ stakeholders کو نہ صرف identify کرنا ہے بلکہ classify بھی کرنا ہے کہ کس کس category کے stakeholders ہیں اور پھر ان کے لیے ہم کون سی strategy بنا سکتے ہیں all right اچھا جی tools میں چاہ رہا ہوں آپ مجھے بتا دیں کیا ہوں گے جو effect کریں گے engagement رکھنے کے لیے stakeholders کی کون سے tools زیادہ ضروری ہیں یا components ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تمام stakeholders کو کرنے کے لیے سب سے پہلے جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ ہمیں identify کرنا ہے اور classify کرنا ہے stakeholders کو اب بہت سے لوگ multiple طریقے سے classify کرتے ہیں کوئی کہتا ہے primary stakeholder secondary stakeholder کوئی کہتا ہے first degree second degree third degree stakeholder کوئی کہتا ہے internal stakeholder external stakeholder لیکن جب میں نے اس پہ research کی اور کام کیا سب سے بیس یہ ہے کہ آپ یہ identify کریں کہ آپ کی stakeholders دو طرف سے ہیں ایک ہے demand site سے اور ایک ہے supply site سے demand site سے let's suppose ہم کوئی project کر رہے ہیں تو کسینا کسینا میں وہ project دیا ہے وہ یہ چاہ رہے کہ جی میں آپ کو پیسے دیا ہے آپ کو time دیا ہے آپ اس project کو complete کر کر دیں تو اس کی جو requirement ہے وہ ہے time پہ complete ہونا اس کی requirement یہ ہے کہ within cause complete ہونا اچھا جو supply site پر ہے اس کی requirement different ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میرا جو project ہے وہ with legality سے ساتھ ہو میری team ہمارے پاس جو other stakeholders ہیں جو کہ supply site میں آ رہے ہیں جیسے سب contactors ہیں اب میگا project ہوگتا تو ایک contractor تو main ہوتا جس کو آپ نے دیا ہے لیکن اس کے نیچے اس کے ساتھ کوئی پچیس پچاس different sub contractors ہوتے ہیں تو کیا آپ ان کو engage کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو mega project کر رہے ہیں اس وقت ہم ایک mega project کر رہے ہیں کراچی میں جو نازمباد پہ metro کا جو پورا project کراچی میں ہو رہا ہے فیڈرل project ہے دیکھیں یہاں کی local bodies کسی involvement کے ساتھ ہوگا ان کو involve کرنا ہوگا ان کی approval چاہی ہوگی بہت سارے آپ کو تو آپ کیسے اس کو مانیج کر رہے ہیں بلکل اور آپ دیکھیں باقی projects تو time پہ ہوتے جا رہے ہیں جو آپ کے local government خود کر رہی ہیں اس نے کتنا time لے لیا شہری کتنے پریشان ہے کتنا بڑا بہت 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 اشیو ہوا تو بس کا حضور یہ ہے کہ آپ اس کو technically manage کر رہے ہیں ابھی بھی سے ڈیفرنٹ policy یا strategy ہونی چاہیے اور politics کا بھی رول بتائیے بلکل بلکل اب دیکھیں اس میں ایک اور بڑی بات ہے جس طرح سے آپ اپنے project ہم کہتے ہیں health indicators ہوتے ہیں اس میں آپ صرف technical indicators کو نہ رکھیں stakeholder indicators کو بھی رکھیں لوکل government کو manage کرنا ہے یا لوکل ادارے کو manage کرنا ہے یا کوئی NGO اگر involved ہے تو اس کو engage کرنا ہے یا کوئی political party influence ہے یا political party local government میں اس کو engage کھتا ہوں کہ centralize dashboard ہونا چاہیے جس میں technical and non technical دونوں factors کو manage کرنا اور politics دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ politics بری نہیں اگر politics بری ہوتی تو آپ multiple universities میں master's in politics degree نہیں بلتی exactly دیکھیں دیکھیں آج کھل کے time میں جہاں پر آپ mega projects کر رہے ہیں اور اگر آپ social media کو effectively engage نہیں کرتے تو پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں end result یا جو آپ چاہتے ہیں support from the masses وہ آپ کو نہیں ملے گا تو اس کے لئے آپ کے پاس proper election آنے والے تو میڈیا پہ بہت زیادہ especially digital میڈیا پہ بہت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اور even دیکھیں اب تو بقاعدہ آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ یہ celebrate کر رہے ہیں کہ میرے ٹویٹر پہ ایکس ملین فالوورز ہو گئے تو اس کا وقت موبائل فون آپ کے ہاتھ میں 24 بائی سیو آپ جو سوشل میڈیا کسے تو دیفنیٹلی تمام پولیٹیشنز کیا بزنس سٹیک ہولڈرز بھی ہو گئے تمام تر لوگ ہو گئے وہ اس پہ آج چکے ہیں میرا آپ سے سوال یہ کہ کیا رول پلی کرنا چاہیے میڈیا کو ان پہ بہت کام ہو رہا پہ تو آپ دیکھیں اس کا بین ڈال کر بنایا ہے پبک کی آب دیکھیں انہوں نے ایک نئی مووی ریلیس کی ہے ٹوائلیٹ ایک پریم کا تھا بیسکلی وٹ دوئی میکنگ دو مائنسیت ان کی بات کریں اس پروجیک پہ سپین بیلیانز نمبر یوکی میں تھا تو وہاں میں نے پوری کی سٹیڈی پڑھی انہوں نے کہا لڑکی کی شادی نہیں ہوگی اگر اس کے گھر پہ ٹوائلیٹ نہیں ہے اور وہ بقاعدہ اس طرح سے اس کو لکھے جا رہے ہیں اسی طرح جب یہاں پر کام ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم وائیوز کو بزنس من بناتے بزنس من بناتے تاکہ جب وائیوز جو ہے وہ ہاؤس انہر بنیں گی تو آٹومیٹیکلی اس کا انفلوئنس بڑھے گا تو آپ کے ہاں اس کا امپیکٹ آیا آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کامپننٹس ہے کلچر چینجز کیا بات کریں وہ سوچنے سمجھنے کے طریقے چینج کیا جا رہا یہی وجہ ہے کہ بھارت ہم سے ان تمام تر کامپننٹس میں آگے جا رہا ہے لیکن کام ہر جگہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا لیکن سپورٹ کنا چاہیے دیسپائٹ کہ میرا کامپیٹیشن کیا ہے لیکن اگر کچھ چیز ہمارے لئے ہیلپ فول ہے تو ہی شوڈ ورک ٹوگی آگر بہت بیتر طریقے سے آپ نے باریکیوں پر بات کی ہے کوئی بھی نہیں کرتا ہم تو یہ پر مینجمنٹ پر ڈسکس کیا کیا رول ہوگا دیفٹن طریقے سے بریک اپ کر ہم نے بات کی ہے اور آپ کو انڈسٹین ہوا ہوا ہوگا کیونکہ ہم دو سے تین دفعہ جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پر بات کر چکے لیکن یہ پروجیکٹ مینجمنٹ پر جتنی بات کی جائے کم ہے جس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں گیپ ہے اور ماشاء اللہ جس طریقے سے لوگ کام کر رہے تو بہت ضرورت ہے کہ تمام چیزوں کو آرگنائز ہو کر لے کے آگے جایا جا سکے یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے اور جب ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بھی کانوزیشن ایسنی جس میں سی پیک کا ذکر نہ ہو کیونکہ سی پیک اتنا ایسنشل باڈی ہو چکا ایک ایسنشل چیز ہو چکی ہے آپ کے کنٹریز اس کی تمام تر نمبر ہیں تو ہم اس کو دیکھیں گے ہم نے سارے سوال بھی کیے ہوفیلی آپ سمجھ بھی لئے ہوں گے آپ مزید کو جاننا چاہتے تو آپ ہمارا فیس بک کا پیج اور سوشل میڈیا پر ہم آویلیبل ہیں آپ اس پر بھی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اب کچھ بات کریں گے ہم پاکستان سٹاک ایکچینج کی میڈے کی پاکستان سٹاک ایکچینج کا خاص جو مضبط ہوا گزشتہ روز بھی نے سٹاک مارکٹ کو خاصا بیلنس دیکھ لیکن اس کے باوجود سٹاک مارکٹ میں ہڈلز ہیں جو مارکٹ کو بیرش کر رہی ہیں مارکٹ بیرش ہونے کی وجوہات ہم آپ کی سامنے ڈیلی بیسس پر رکھتے گئے لیکن ہم بازار میں دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کار کافی پریشان ہے ایک ریپورٹ کے مطابق جو چھوٹے انویسٹرز ہیں وہ بہت پریشان ہے کیونکہ جو ٹریڈنگ ایکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہو رہی گزشتہ روز کے بھی بہت کم تھے اور آج صبح سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیں ایفیکٹ نظر نہیں آرہی جو ہم دیکھتے ہیں بہرحال آپ کو بتائیں گے کہ سیکٹر وائز بھی کون سے مارکٹ کے نمبر سے جو زبردست پرفارم کر رہے ہیں سیکٹرز کا کیا ٹن اوور ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ہمارے بزنس ریپورٹر ہیں رابیہ شہزاد ان سے رابیہ اس وقت حنوث ہندو مارکٹ میں ٹوٹل اپ سیکٹر کے سیکٹر مارکٹ سیکٹر سیکٹر ربیہ اور ویڈ تھینکیو سو مچ رابیش حضات آپ کے ریپورٹنگ کا اس پر آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں گے ہم بارہ بجے کے بزنس بلٹن میں ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہے بزنس بلس